اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ازات زوجین انت کیا تم شہر والی ہو نکاح ہو گیا ہے تمہارا تو خاتن نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بھی نے پوچھا کیسا سلوک ہے تمہارا اپنے شہر کے ساتھ کیسا رویہ اپنا رکھتی ہو تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میرے بس میں ہے میں نافرمانی نہیں کرتی اپنے شوہر کی یعنی کوئی چیز جو وہ حکم دیتا ہے اگر میری طاقت کے اندر ہے تو میں کرتی ہوں کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کر دے جو میری طاقت سے واہر ہے تو میں نہیں کر سکتی لیکن جتنا میرے بس میں ہے میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی تو اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کی فرمایا فَنْزُورِ اَيْنَا أَنْتِ مِنْ تو تم اپنا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ دیکھتی رہو اس پہ غور کرتی رہو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے معاملات سمالتی رہو فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے مطلب تمہارے اپنے شوہر کے رویہ سے یہ تیہ ہوگا کہ تم کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے اگر جنت میں جانا چاہتی ہو اس کے حقوق ادا کرو اس کے حقوق ادانی کرو گی تو تمہارے جہنم کا راستہ کھل جائے گا تو بھئی پہلی بات تو یہی خواتین کو سمجھانا ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے شوہروں کو حلقے میں مت لو شوہر کے معاملے کو اتنا آسان مت سمجھو جو کیا کیا نہیں کیا نہیں کیا یہ شوہر تمہارے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اس کے ساتھ تمہارے رویے پر ہے